السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور پی اے سل کے آج کے میچ کے لیے بیتاب ہوں گے کیونکہ آج پی اے سل کا بہتی زبردست میچ ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ ایک بہتی مضبوط ٹیم ہے اور ان کا میچ جو ہے پشاور ظلمی کے ساتھ ہے دونوں بڑی سٹرونگ ٹیم ہے اور آج بڑا انٹرسٹک میچ دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ ہار چکے ہیں میچ باون رنز سے اسی سے اس کے اندر توڑی سی وہ کانفیڈنس لیول کم ہوا لیکن نوڈ آؤٹ ان کے پاس بڑے اچھے پلیئرز موجود ہیں اور آسن نواز اور سٹرلنگ اوپن پہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈاؤسن ہے بڑی اچھی فارم میں ہے اور اس کے ساتھ دیرے منرو جیسے آپ لوگ کو پتے ہیں کہ منرو بڑی سواب سترہ کلتے ہیں اور ان کی بیٹنگ ٹیکنیک اس کے ساتھ دیفنیٹلی تماشائیوں کے لیے بہت ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور بہت ایزی کلتے ہیں اس کے علاوہ شاداب خان ہے جو ابھی تک اس طرح کی بیٹنگ اس نے نہیں کی اور آزم آزم خان ہے بہت ہی امدہ فارم میں ہے اور پچھلی میچ میں حسان اللہ نے اس کو ڈسٹرپ کیا تھا اس سے کوئی ہٹ نہیں لگے نہیں کہ اس سے پہلے میچ میں اس نے بڑی امدہ بیٹنگ کی تھی اور کلین ہٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ان کے پاس جو ہے آصف علی ہے ایک ہارڈ ہیٹر ہے اور لیکن ابھی تک کچھ ٹائم سے آوٹ آف فارم ہے آل راؤنڈر میں ان کے پاس ہے فہیم اشرب اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی ان کی اچھی جا رہی ہے کرن ہے کرن بھی نوڈ آوٹ ہز ای ویری گوڈ آل راؤنڈر فاس بولنگ میں ان کے پاس سٹرن دے واسیم جونئر اور رومان رئیس رومان رئیس بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں نئے بول سے اور سپننگ ڈپارٹمن میں ان کے پاس ہے عبراء رحمت اور چھاداب خان اس کے علاوہ پشاور ظلمی کی سکورڈ بھی بڑی زبردست سکورڈ ہے پچھلی میچ میں وہ تین رن سے جیتے ہیں کویٹا گلیڈیئیٹر سے توڑا سا لو سکورنگ گیم تا 157 رن بنائے تھے اور 154 رن پہ آؤٹ کیا تھا کویٹا گلیڈیئیٹر کو اور تین رن سے جیتے ہیں کلوز میچ ہوا ان کے پاس جو سٹرنٹ اوپنرز ہے ہارس بہت ہی کلین ہٹنگ کرتے ہیں اور پاور پلے کا خوب استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے بابر آزم خود جو پہلے آکے توڑا سا اپنے انیس کو ڈیولپ کرتے ہیں بعد میں جا کے اپنے سٹرائک ریٹ کو بڑھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے سیم ایوگ پہلے میچ میں بڑی امدہ بیٹنگ کی تھی پچھلے میچ میں آنفورچنلی آؤٹ ہو گئی پہلے بول پہ لیکن ہیس ای ویری گوڈ بیٹسمن اور پاکستان کی لیے ایک اچھا پروڈک ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد تھیڈ مور نے پہلے میچ میں امدہ بیٹنگ کی بعد میں توڑا سا ابھی کلک نہیں کر پا رہے لیکن نو ڈاوٹ ہیس ای ویری گوڈ بیٹسمن اور پاول ایک ہارڈ ہیٹر ہے اور اس کے بعد جو ہے نیشم ایک اچھا اور لانڈر ہے اس کا ساتھ دیرے شینکہ بھی اچھا اور لانڈر ہے اور سپنڈ ڈیپارٹمنٹ میں ان کے پاس ہے اسمان قادر پچھلی میچ میں اس نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی تھی اور کوئٹ اگلی ایڈیٹر کے بیٹسمنوں کو کھیلنی نہیں دیا تھا سفیان مقیم تھوڑا سا ان ایکسپیرنس ہے ینگسٹر ہے اور فاس بولنگ میں ان کے پاس ہے وہا بریاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارشد اقبال نے دیا تھا ارشد اقبال نے بڑی امدہ بولنگ کی تھی پہلے سپل میں اور بعد میں تھوڑا سا ایکسپینسیو رہے اور اسی طرح جو ہے بڑی بیلنس سائیڈز ہے دونوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ کون جیتے ہیں تو آپ لوگ میرا ہی چینل ہے آزم ٹرکٹ ہابیز کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کوچنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہاں سے کافی اچھی معلومات ملے گی شکریہ